نمک ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کھانا ادورہ ہے یعنی کہ بے ذائقہ ہے تیبی ماہرین کی ہدایت کے مطابق دن پر میں تیس سو میلی گرام ایک کھانے کا چمچ نمک ہی استعمال کرنا چاہیے تاہم بیشتر افراد اس سے زیادہ مقدار میں نمک کا استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں فسار خون سمیت سنگین تیبی مسائل وقت کے ساتھ ساتھ اٹھنے لگتے ہیں غزہ میں زیادہ نمک کے استعمال اور پیدا ہونے والی چند تیبی مسائل کی علامات آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو یہ جاننے کے لئے ویڈیو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف تو پہلے نمک پر ہے زیادہ پیاس کا لگنا نمک میں موجود سوڈیم جسم میں سیال کا توازن پر قرار رکھنے میں مدد دیتا ہے جب زیادہ نمک کھایا جاتا ہے تو جسم کو سیال کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ مسلز اور دیگر ازا اپنے کام معمول کے مطابق کر سکیں اور پانی پینا ہی صورتحال کو معمول پر لانے کا بہترین ذریعہ ہے یاد رہے کہ مناسب مقدار میں پانی نہ پینا ڈی ہائیڈریشن کا شکار بنا سکتا ہے نمبر دو پشاب کی رنگت میں تبدیلی جب جسم میں سوڈیم کا زخیرہ ہونے لگتا ہے تو جسم میں آنے والی تبدیلیوں کا اظہار پشاب کے ذریعے دو وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ نمک کھانے کے نتیجے میں گردوں کو اس کے اخراج کے لیے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں گردوں کے امراض کا خطرہ پیدا ہوتا ہے اس کا نتیجہ اکثر پشاب کی صورت میں نکلتا ہے جس کی رنگت بالکل شفاف ہو سکتی ہے اس طرح بہت زیادہ سوڈیم کی جسم میں موجودگی سے جسم سیال کی سطح سے محروم ہونے لگتا ہے جس سے ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جسم میں پانی کی کمی ہو تو پشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس سے وہ گاڑا اور گہرے زرد رنگ کا ہو سکتا ہے نمبر تھری سوجن کا ہونا اگر ہاتھ میں انگوٹیاں تنگ ہو جائیں یا پھر صبح آنکھیں پھولی ہوئی ہو تو اس کی ممکنہ وجہ زیادہ نمک کا استعمال ہے ایسا اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں نمک کی زیادہ مقدار کی وجہ سے زیادہ پانی اکھٹھا ہونے لگتا ہے اور اس کا علاج ڈاکٹر کے مشورے سے غذا میں تبدیلیوں سے ہی ممکن ہوتا ہے نمبر فور مسلز کا اکڑنا سوڈیم اور پوٹاشیم کا توازن برقرار رکھنا صحت کے لئے ضروری عمل ہوتا ہے کیونکہ یہ اناثر مسلز کو کام کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر یہ توازن نمک کے زیادہ استعمال سے بگڑ جاتا ہے تو پٹھے اکڑنے لگتے ہیں یا پھر کھچاؤ کا تجزیہ زیادہ ہونے لگتا ہے جبکہ مسلز میں تکلیف بھی ہوتی ہے نمبر فائیو مسلسل سردرد کا شکار رہنا زیادہ مقدار میں نمک کا استعمال خون کا والیم بھی بڑھاتا ہے جس کے نتیجے میں شریعانوں میں خلا بڑھ جاتا ہے ایسا ہونے پر ہائی پلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جبکہ ہر وقت شدید سردرد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے نمبر سیکس ہڈیوں میں درد کا ہونا جب بہت زیادہ نمک کھایا جائے تو گردے اسے مکمل طور پر خارج نہیں کر پاتے جس سے کیلشیم کی سطح میں نمائع کمی آتی ہے کیلشیم کی کمی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بھی بنتی ہے دانتوں کے مسائل اور ہڈیوں کے بربرے پن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی موید ہے موید ہے گردت موید ہے موید ہے مجھے موید ہے 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 кожوں سے کھلا جو سکتش موید ہے جو سپر در دراف کی سپری اپنی پر ٹپر کچو ویڈیو Meeting معوں کو ہم نمارضاع ویڈیو nós مسائلے پیدا موسیقا موسیقا